امیل و عمل صالحاتی سیاجہ علیہ الرحمن غدان امیل و عمل صالحاتی سیاجہ علیہ الرحمن غدان اس کا مقدمہ میں دیکھ رہا تھا علام ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے بہت سے استاد ہوتے ہیں میرا استاد جس سے میں نے دس سال اقتصاب فیض کیا اس کا نام ہے عبدالقادر جیزانی عبدالقادر جیزانی سے پڑھا یہ تو سمجھتا تھا حملی بھی ہے قادری میں مگر یہ مجھے پتہ نہیں تھا مقدمہ میں نے پڑھا آپ نے دس سال دایا کے بیٹے عبدالغمی کے ساتھ آپ کے حلقے درس میں بیٹھا اور میں نے جو بھی پڑا حضرت سے پڑا اور میں خیدہ ہو گیا یہ قرامت والے مجھے ہیں مجھے میں کرتی ہیں چلے میں جاتی ہیں سبق پڑھتے ہوں گے تو ابن صدابہ کی مرد پڑھ کے سمجھا ہی کہ جو ابھی حقیقتی ولی ہوئے ان کا سر سے برا پشکرہ قرآن و سنت کی تحریز اب آپ کو سمجھا ہے آپ درست علم حد تاثر تو قطبانا بات سمجھائے گے لوگ سمجھتے بھی اے بول بی ہیں اے بول بی بڑا کام ہے میں تو سبق پڑھتے ہیں اور جو چلے کرتے ہیں وہ بڑے ولی ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے چلہ بھی علم کئی کی ہے سبق پڑھتے ہیں ساتھا نفس میں اس کا ترجمہ ہے فرمائے میں نے علم پڑھا علم پڑھا میں نے یہاں تھا کہ میں قطب ہو گیا علم سے بھی قطب ہو جاتے ہیں علم سے ہی تو ہوتے ہیں علم سے ہوتے ہیں علم سے ہی ہوتے ہیں لیکن علم ہو رحمانی وہ پہلے سے ہی عدب سے پڑھا جائے علم ناری نہ ہو کچھ علم ناری بھی ہوتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں علم تن پہ ہوتے ناری ہے دل پہ ہوتے نوری ہے یہ پرانے بزرگ کو ہے بابا صادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ان جیسی ہستیاں فرماتے ہیں علم تن پہ ہو تن پہ جو علم رکھیں مطلب ہے کہ علم چکی رکھیں انہوں نے بڑے 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 ہیں تو فرمایا علم رابر تنزنی نارت موڑ علم رابر تنزنی نیت موڑ اگر علم تن پہ رکھوکے سر پھوڑے رکھا ہے علم کی چادر کو علم 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 کرتے رہتے ہو تو پھر یہ ناری ہے اور علم دل پر مطلب ہے وہ تو سنا پہ موڑ بن جائی گا تو گوش پانچکا کیا فرماتے ہیں میں نے علم پڑا علم پڑا قطب ہو گیا اور زور سے قطب ہو گیا میں علم پڑا ہو رہے قطب ہو گیا کتنا پڑا آپ نے سٹھ سال پڑا ساٹھ سال اکانویں سال آپ کی عمر تھی پوری عمر رب نے آپ کو کتنی دیت دنیوں کی زندگی کی اکانویں سال سالے زور سے پڑھو اکانویں سال آپ کی یاد رہتا ہے بھا حضور غوث پانچکا ہمارے اکانویں سال کے تھے جی پہلے سے آپ کے ذریعے میں ہے بھا اکانویں سال کے تھے نہیں تو یہ فگر ذریع میں رکھو کہ اکانویں سال کے تھے حضور غوث پانچکا سرکار چار سو سکتر ایجری میں پیدا ہوئے اور پانچ سو اکسٹھ ایجری میں آپ کا وصال ہوا چار سو ستر میں پیدا ہوئے پانچ سو اکسٹھ میں وصال ہوا اور آپ کی عمر مبارکی سیت پار سے اکانویں سال بنتی ہے ٹھیک ہے جی پانچویں میں پیدا ہوئے چار سو ستر ہو تو پھر وہ پانچویں بنی نا ستر سات پانچویں کے گزرے ہیں تو چھویں کے اکسٹھ میں وفات پائی تو آپ کا احد جو ہے سارا وہ پانچویں کے اواخر کے سال ستر سے تری سال اس کے اور اکاڑ سال اس کے چھویں کے اکاڑ سال یہ ہے آپ کا عمر مبارک کا اور اس کا محل موقع کہ کس وقت کس دور میں آپ ہوئے ہیں یہ بھی یاد رکھ رہا ہے اس کی ایک دعلق ہوتا ہے بہت برای ہوتی ہے آپ کی کہتے ہو کسی آدمی کے سوانے وغیرہ اس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے اور اس سے بہت سی باتیں جو لوگ پڑھنے لکھنے کے عادی ہیں ان کو بھی اس سے سمجھ آ سکتی ہے وہ جس دور میں ہوئے اور اس دور کے حالات کیا تھے تو اس طرح کے تفسرے کرنا افصل میں ہمارے مجلسوں کا حال نہیں ہے اس طرح اگر جائیں گے تو ایسے بلکل بس بسی سی محفل ہو جائے گی وہ فکروں میں آپ پڑھ جائے گے یہ کہنا اور لوگوں کی علامت رہمارہ طریقہ نہیں ہے وہ اس لئے اس کو چھوڑتا ہوں وہ تھوڑا سمجھ جاتا تھا کہ آپ کے ذیب میں یہ بات آگئے پانچ سو ایک سٹھ پیال کیا ہے ایک آنویں سال اور سب سے بڑا جو آپ کے حالات لکھنے پر بزرگ ہے نا حضرت علامہ نور الدین عبد الرحمن شدروفی رامت رہ پڑھا مدیس سے آپ پر پہتے ہیں تیس سال حضور غوث پر آپ دکھتے رہے اور تیس سال آپ مجاہدہ فرماتے رہے اور تیس سال آپ نے مشاہدہ دیا اور یہاں ایک لفظ لکارلہ مشدروفی نے قوال کر گیا افرمہ المشاہدہ تو بے قدر المجاہدہ تھی مشاہدہ اور قائم مجاہدہ کی قدر سے جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ تو جب سچ سال کا مجاہدہ ہے یہ معامل میں تو پہتے تیس سال میں مشاہدہ بھی اپنے رسی قدر رکھتا کتنا مشاہدہ بڑھا ہے آپ کا یہ بڑا مشکل کام ہے کیا ہوں ابھی میری عمر کتنی ہے ایک منجہ سال میری اس وقت عمر ایک منجہ سال ہے تو مجھے کہیں مدبا فکر ہو جاتی ہے کیا یا ایک منجہ سال اگر ہو گئی کام تو کچھ کیے ہی نہیں کچھ بنائے ہی کچھ نہیں جی کچھ بنائے نہیں تو پھر میں سوچتا ہوں سٹھ سال جو پڑھتا رہا تو اس کو کبھی سوچ ہی نہیں آئی ہوگی اللہ 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 سٹھ سال کو بندہ پاری کسی مجھے لگتا ہے کہ پتری افشانی بھی بات نہ ہو کیا ہوں سٹھ سال میں تو بڑھتا ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے آپ بڑی ڈور جو ہے نا وہ مالک کے آج میں دیتے ہیں تو اکرانہ ہی آپ پر اکرانہ سوچ نہیں کوئی اللہ اللہ میں بات سمجھے نہیں آپ یہ بڑی کاملے اور بات کرنا ہوں ورنہ اتنی جلدی تو آٹھ پھر جگہ جا بندہ بدل لیتا ہے کنیلی سکسس نہیں ہوئی ادھر چلو ادھر پر چلو مطلب ہے کہ وہ اختر مقامات ٹھول ہوگا کتنے کامیابی ہوتی ہے ورنہ کامیابی اس کے ہاتھ نہ کامی اس کے ہاتھ ہمیں تو اس کی ملازمت کرنی ہے ڈیوٹی دیلی ہے حمل کرنا کچھ نہیں کرانا اس لئے ہم تو ہے حاضر پہلے پڑھنے میں پھر اس کو ملانے میں اب جو کچھ اسے کام لے 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 کام اس کا والا کیا کام ہم تو ملازمت کرنے پر آزر لبیگ لبیگ مالکہ جو لے 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 سرسال میں پھر کچھے نہیں لگی کہ اللہ وشتر وفی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بھی اسقلانی نے بھی اس کو بیان فرمائے اور امام عبدالغنی نابلسی نے بھی اس کو بیان کیا آپ فرماتے ہیں سٹھ سال بعد یہ کچھری لگی کیسی ہے اور اس کو علامہ محمودہ نوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی نے بھی نکل کیا آٹھ ہی جلد کی اندر علامہ روح المعانی صاحب روح المعانی علامہ صحیح محمودہ نوسی رحمت اللہ علیہ نے کیا آپ فرماتے ہیں پھر کچھری لگ گئی اور کچھری کس کی تھی ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ آہ تشریم لائے حضر مولا علی شریف صدا قرم اللہ تعالیٰ و جل کریم بھی تشریم لائے اور فرمایہ متقدمین متاخرین جتنے ولی تھے وہ بھی سبائے جو زندہ تھے وہ تو اپنے امساد کے ساتھ آئے اور جو دنیا سے گئے ہیں اور ماں کے ساتھ آئے ہیں اور جو آنے والے ہیں ان کی بھی اللہ حاضر ہوئی اللہ 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 یہ سرداج قسم کے جو ولی ہے اور آنے میں ان کا حوالہ میں آپ کے خدمت پرش کر رہا ہوں انہوں نے یہ لکھا ایسا محضر تھا واللہ تو محضر ہیں آج میں تو کہتے ہیں وہ محضر ہیں محضر بھی کہتے ہیں پرانے وقت میں عربی کے اندر محضر بھی کہتے ہیں اسی جنب میں یہاں سا محضر ہوتی ہیں تو یہ محضر ہوا کس کا محضرِ غوثیت اللہ اللہ اتتر والا یہ گلہ رہے گا مجھے لیکن گلے کبھی ٹائم نہیں میرے پاس کیا پاستہ بنتے ہیں سبھال اللہ اللہ یہ کہنے کبھی آئے ٹائم نہیں کیا تو اس ہوئی آگے جا رہی ہے ادوو پنچ مٹ لے گئے ہیں اور آگے پھر نماز بھی ایسی ہے کہ اس کا بالکل ٹڑلنے والا ٹائم ہی نہیں اشارت تو نہیں ہے نا اس لیے مجھے بڑا جلدی جلدی کام میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس معذر میں سرکار تشریف لائے مولا علی سرکار بھی تشریف لائے اور ملائکہ کا اس پہ جھنڈ ملائکہ کیس